سرزمین رحمیار خان تاریخی عدوی سیاسی اور مذہبی لحاظ سے دنیا بھر میں اپنا خاص اور منفرد مقام رکھتی ہے رحمیار خان میں تاریخ کے بے شبار کرداروں کا ذکر ملتا ہے جن میں ریس آسی اور ان کے تاریخی کلے آج تاریخ کی یاد تازہ کرتے ہیں سکندر اعظم کا پتر منارہ سلطان الدین التمش بادشاہ دہلی سلطان محمود غزنوی کی آمد کے قصے شیخ سادی و دیگر لکھاریوں اور بادشاہوں کے گزرنے اور رہنے کی آثار ملتے ہیں تو وہاں اللہ کے نیک ولیوں کی آمد اور ان کے مزاروں سے پتا چلتا ہے کہ رحمیار خان جہاں بڑے بادشاہوں کا مرکز رہا وہاں اللہ کے ولی بھی اس سرزمین پر اسلام کی غلط سے ڈیرے ڈالتے رہے اور جوگ تر جوگ ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہا محمد بن قاسم حضرت مہدین زکریہ ملتانی پیر موسیٰ نواب شہباز گلندار شیخ رکھنو دین سید جلال بخاری سرخ پوش مسودو دین گانچکر شیخ عثمان سیاخ مخدوم جہانیا گاشت آتے جاتے رہے اور آج جس چکشت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ خود بھی بادشاہ رہے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سلطنت کے عروج و زوال بھی دیکھیں اور چالیس سال تک بادشاہی کرنے والے اس نیک صحت انسان نے بادشاہی کو لاتماری اور اللہ کی جانب راغب ہوئے اور بڑا نام پایا اسلام کی غلط سے سفر کیا اور مرشد کی تلاش میں پھرتے رہے اس شخصیت کا نام ہے حضرت حمید الدین حاکم حضرت حمید الدین حاکم بارہ ربیل اول گیارہ سو انتر کو اپنے وقت کے بادشاہ سلطان بہودین حاشمی کے ہاں کیچ مکران میں پیدا ہوئے آپ کے والد دس سال تک بادشاہ رہے آپ کے نانا سید احمد طوختہ ہے جو اپنے وقت کے بڑے ولی تھے آپ کا مزار لہور میں ہے حضرت حمید الدین حاکم کیچ مکران کے بادشاہ بنے اور اکیس سال تک سلطنت کو سوالہ سلطنت چھونے کی بے شمار وجوہات کا ذکر ملتا ہے لیکن آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو چکا تھا اور سلطنت کو ٹھوکر مار دی آپ دن رات عبادت میں مصروف ہو گئے عبادت کے لئے ویرانوں اور جنگلوں کا رخ کر لیا ایک روز آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی آپ نے بیعت کرنے کی استدا کی تو انہوں نے فرمایا حمید الدین آپ پنجاب میں اپنے نانا سید احمد طوختہ کے پاس جاؤ وہ تمہاری مشکلات دور کریں گے اور انہی کے پاس آپ کا حل ہے آپ فوراں سید احمد طوختہ کے پاس پہنچے تو وہ بہت خوش ہوئے اور حیران ہو کر پوچھا کہاں رہے ہو حمید الدین تمام واقعات پیش کیے یہ تمام حالات سن کر سید احمد طوختہ خوش ہوئے اور آپ پر نظر کرم کر دی اور کندن بنا دیا فرمایا بیٹا میرا وقت قریب ہے تمہارے حصے کا جو کچھ تھا میں نے تمہیں وہ سب دے دیا اور اب تم بختات جاؤ وہاں شیخ شہاب الدین سوہر وردی کی خدمت کرو اور فوری حاضری دو جتنا حصہ وہاں سے ملتا ہے حاصل کرو اس کے بعد سید احمد طوختہ وسال فروا گئے اس کے بعد شیخ حمید الدین حاکم بختات روانہ ہو گئے اور اپنے نانا کے حکم پر یہ سلسلہ سوہر وردیہ کے شہنشاہ مقدوم شہاب الدین سوہر وردی کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آپ کو خانکہ میں ٹھرائیا اور بہت جلد سلوک کی تمام منادل تیہ کریں اور حکم فرمایا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاؤ وہاں حاضر کے بعد ملتان جاؤ تمہارا بقیہ نصیبہ تمہیں وہاں سے ملے گا لیکن آپ کے مرشد ابھی تک اس دنیا میں نہیں آئے وہاں جا کر ان کا انتظار کرو جب تک آپ کو فیض نہ مل جائے شیخ حمید الدین حاکم نے اپنے مرشد کا نام پوچھا تو شہاب الدین سوہر وردی نے بتایا شیخ رکن الدین حمید الدین حاکم گہری سوچ میں پڑ گئے شہاب الدین سوہر وردی نے کہا فکر نہ کرو بہت جلد تمہارے شیخ کا ظہور ہونے والا ہے آپ ملتان پہنچے بہت دین زکریہ ملتانی سے ملے خانکہ میں اپنے مرشد کا بتایا تو بہت دین زکریہ ملتانی نے کہا انتظار کرو بلاخر انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہوئیں شیخ رکن الدین کا ظہور ہو گیا آپ مو مبارک سے ملتان پہنچے اور نو مالود مرشد کے دست راز پر بیت کا ڈالی آپ نے اپنے زندگی کا بہتر حصہ اپنے مرشد کے ساتھ گزارا آپ نے پونے دو سو سال عمر پہی مختلف سلطنتوں کا روج و زوال با چشم خود دیکھا شہاب الدین غوری سے لے کر محمد بن تغلق تک تقریباً ایک درجن بادشاہوں کو تخت پر چڑھتے اور اترتے دیکھا آپ نے چالیس سال کی عمر میں تخت و تاج کو لات ماری چالیس سال تک ریاستوں میں مصروف رہے اناسی سال کی عمر میں مرشد شیخ رکن الدین کے بیت لی اور شیاسی سال تک اپنے مرشد کے ساتھ رہے آپ نے سو سے زید کتابیں لکھی آپ مو مبارک میں زندگی کا حصہ گزارتے رہے آپ کی تین شادیاں تھی حضرت بہودین زکریہ ملتانی سلطان محمد شمسدین التمش اور سندھ کے راجہ راجہ جہم آپ کے سوسر تھے آپ کے دو فرزند حضرت نور الدین اور حضرت تاج الدین تھے آپ نے بارہ ربی الاول تیرہ سو چھتیس کو وفات پئی آپ کا مزار ریسہ حاسی کے مشہور کلہ محمد برخ میں موجود ہے آپ کے مزار پر کوئی چھت نہیں ہے جبکہ آپ کی قبر دوسری قبروں سے بڑی ہے سلطان نورس کی تقریبات ہر سال عقیدت و اعترام سے بارہ ربی الاول کو منعی جاتی ہیں کیمرا ٹیم کے ساتھ عبدالغفار مہار ڈسکور پاکستان جبکہ آپ کیا چھتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی